دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید اگر آپ ایک دن نیند سے جا گئے ہیں اور آپ کو پتا چلے کہ کشش سکل یعنی گریوٹی کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ یہی سوچیں گے کہ اب آپ بھی خلابازوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتے ہیں جس بھی ملک اور جس بھی شہر جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں لیکن دوستو حقیقت ایسی دلفرے بلکل بھی نہیں ہے آئیے ہم جانتے ہیں کہ اگر گریوٹی ختم ہو جائے تو اس کا ہمارے سیارے پر، ہم انسانوں پر اور زمین پر کیا اثر ہوگا؟ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر یہ کشش سکل ہوتی کیا ہے یہ بہت عام سی بات ہے کہ جب ہم کوئی چیز اوپر کی طرف اچھا لیں تو یہ واپس نیچے آتی ہے اگر ہم خود بھی چھلانگ لگائیں تو ہم بھی نیچے ہی کی طرف گرتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ہماری زمین فلیٹ نہیں بلکہ گول ہے تو پھر زمین پر پائی جانے والی تمام اشیاء خلا میں کیوں نہیں گر جاتی؟ دوستو ان تمام باتوں کی وجہ دراصل ہمارے سیارے ارث کی کشش سکل ہے یہ کشش سکل گریوٹی ہر شے کو اپنے مرکز کی جانب کھینچتی ہے کوئی بھی شے جو میس یعنی حجم رکھتی ہے وہ گریوٹی بھی رکھتی ہے نیوٹن کے مطابق جو شے جتنی بھی بڑی ہوگی یعنی جس کا میس جتنا زیادہ ہوگا اس کی کشش سکل بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی ہماری زمین کی کشش سکل بھی اس کے میس کی وجہ سے ہیں اسی لیے یہ اپنے اوپر پائے جانے والے تمام اجسام کو تمام بوڈیز کو اپنے مرکز کی جانب کھینچتی ہے اسی پل یا کھچاؤ کی وجہ سے ان اجسام کے وزن کا تائین ہوتا ہے اس کی مثال یوں لیں کہ اگر آپ کسی ایسی سیارے پر چلے جائیں جس کا میس ہمارے سیارے ارث کے مقابلے میں کم ہے تو آپ کا وزن بھی اس سیارے پر کم ہو جائے گا اور آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے ناسا کے مطابق اگر آپ زمین پر سو پاؤنڈز کے ہیں تو چاند پر آپ صرف سترہ پاؤنڈز کے ہوں گے جبکہ مریخ، مارس اور اتارت یعنی مرکری پر آپ کا وزن صرف اٹیس پاؤنڈز ہوگا سورج کا حجم چونکہ زمین سے کہیں زیادہ ہے اس لیے اس کا میس بھی زیادہ ہے اسی لیے اس کی کشش سکل بھی زمین سے بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ سورج نظام شمسی کے تمام سیاروں کو اپنے گرد ایک چکر میں باندے رکھتا ہے جو سیارہ سورج سے جتنا دور ہے سورج کی کشش سکل اس سیارے پر اتنی ہی کم اثر انداز ہوتی ہے دوستو دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بلیک ہولز کا حجم یعنی میس چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کا گریویٹیشن اور پل یا کشش سکل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ یہ روشنی جس کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے اسے بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں پھر انسان تو بہت دور کی بات ہے اگر روشنی بھی بلیک ہولز میں چلی جائے تو یہ بھی دوستو کبھی واپس نہیں آسکتی اگر سورج کی کشش سکل ختم ہو جائے تو سب سیارے اپنے اپنے راستوں سے بھٹک کر خلا میں دوسرے اجسام سے یا آپس میں ہی ٹکڑا کر تباہ ہو جائیں گے اور اگر ہمارے سیارے ارت کی کشش سکل گریوٹی ختم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں زمین کی ہر شئے بے وزن ویٹ لیس ہو جائے گی کچھ بھی اپنی جگہ پر نہیں رہے گا ارت کے گریوٹیشنل پل کی وجہ سے چاند اپنے مدار میں رہتے ہوئے زمین کے گرد گردش کرتا ہے لیکن گریوٹی ختم ہو جانے کے بعد چاند بھی اپنے مدار سے نکل کر زمین سے ٹکرا جائے گا دوستو کشش سکل ختم ہونے کے بعد آپ اپنی تو اقوات کے برعکس ہوا میں انہیں نہیں لگیں گے بلکہ گھاس پھوس کی طرح ہوا میں گول گول گھومنے لگ جائیں گے یعنی سپن کرنے لگیں گے صرف آپ ہی نہیں بلکہ بیلڈنگز، گاڑیاں، گھر، درخت، سب کچھ ہی ہوا میں ایک دائرے میں گھومنا شروع کرتے گا کیونکہ زمین تو اب بھی ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے اپنے مدار کے گرد گردش کر رہی ہوگی لہذا آپ اور دیگر اشیاء بھی اسی چکر میں چکرا کر رہ جائیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ تمام اشیاء اور انسان خلا میں بکھر جائیں لیکن دوستو یہ تو کچھ بھی نہیں کشش سکل ختم ہونے کی وجہ سے زمین کا نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا ذرا سوچیں کہ پورا پہاڑ ہی زمین سے الگ ہو کر ہوا میں بکھر گیا ہے کیونکہ گریوٹی تو ہے نہیں لہذا پہاڑ بھی زمین پر منجمن نہیں رہیں گے آب و ہوا میں موجود تمام گیسز سپیس میں اڑ جائیں گی آکسجن ختم ہونے کی وجہ سے جانداروں کا سانس لینا ناممکن ہو جائے گا آکسجن ٹینکس میں موجود آکسجن بھی غائب ہونے لگے گی آب و ہوا میں گیسز ختم ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی سیدھی زمین پر پڑھنے لگے گی اور زمین کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جائے گا اس سے دریاؤں اور سمندروں کا پانی بھی بلاخر باب بن کر خلا میں چلا جائے گا اس وقت تک ویسے تو کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن ہے البتہ اگر کوئی انسان اب تک بچ پایا تو ہوا کے دباؤ میں تبدیلیوں کے باعث اس کے کان کے پردے پھٹ چکے ہوں گے دوستو یہ تمام واقعات کا شیش سکل گریوٹی ختم ہونے کے صرف پانچ سیکنڈز کے اندر اندر رونما ہو چکے ہوں گے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سائنس دانوں کے مطابق زمین کی کشش سکل غائب ہو جانا یا ختم ہو جانا ایک انہونی بات ہوگی کیونکہ جس بھی جسم کا وجود ہوگا وہ کوئی نہ کوئی میس ضرور رکھتا ہوگا اور جو جسم بھی میس رکھتا ہے اس میں ایک کشش بھی ضرور ہوتی ہے نیوٹن کے قانون کے مطابق جس طرح ہر چیز کی کشش ہوتی ہے اسی طرح انسانوں کی کشش بھی ہوتی ہے البتہ یہ بہت ہی کم ہوتی ہے یہ کہنا کہ ارث کی گریوٹی ختم ہو جائے گی بظاہر ناممکن سے بات لگتی ہے البتہ اس بات کے تھوڑے بہت امکانات ہو سکتے ہیں کہ زمین کی گریوٹی کم ہو جائے دوستو جیسے جیسے ہم زمین سے دور ہوتے جاتے ہیں کشش سکل کا اثر کم ہوتا جاتا ہے اس لیے سپیس میں گریوٹی کا اثر تقریباً زیرو ہو جاتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر زمین پر کشش سکل کے بغیر انسانوں کا زندہ رہنا ناممکن ہے تو پھر خلاباز خلا میں کیسے گزارا کرتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ خلا میں جانے والے خلاباز پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہیں انہوں نے خاص طرح کا خلائی لباس پہنا ہوتا ہے جسے سپیس سوٹ کہتے ہیں یہ لباس ان کو مختلف قسم کی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے سانس لینے کے لیے آکسجن ٹینکس یا پھر پانی میں موجود آکسجن کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ان خلابازوں کو کچھ مشکلات کا سامنا بہرحال کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ماہرین کے مطابق خلاباز سپیس میں جا کر حرکت کرنے کا احساس کھو بیٹھتے ہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے بازو اور ٹانگیں جسم سے الگ ہو گئی ہیں ویٹ لیس ہونے کی وجہ سے ان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ہوا کے دباؤ میں تبدیلی کے باعث ان کی آنکھوں پر بھی اثر پڑتا ہے بعض اوقات خلاباز واپس زمین پر آ کر بھی اپنے آزا کو حرکت دینے میں مشکل محسوس کرتے ہیں دوستو یقیناً آپ گریوٹی کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے اس کے بغیر آپ زمین پر اپنی مرضی سے کھڑے تک نہیں ہو سکتے دوستو آپ کو کشش سکل گریوٹی کے ٹاپک پر یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھئے شکریہ شکریہ